موٹر وے ایسٹن بائی پاس بابو سابو تحال ٹرافک کے لیے بند ہے لاہور رنگ روڈ تیسے روز بھی ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند ہے ترجمان ٹرافک پلس کے مطابق شہر کے داخلی اور خارجی راستے کھولے ہیں راوی پرانا راوی پل سگیاں سے ٹرافک شہر میں داخل اور باہر جا رہی ہے جبکہ ٹھوکر نیاز بیک سے ملتان روڈ بھی ٹرافک آ جا سکتی ہے رائیونڈ روڈ پر روز فور روڈ گجو مطا ٹرافک کے لیے کھولے ہیں شہر میں ٹرافک معمول کے مطابق رواں دماغ ہیں ترجمان کا مزید کیا کہنا ہے تفصیلات بتائیں گے وقاس احمد وقاس اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکہ موٹر بیز لاہور سہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہے رنگ روڈ بھی بند ہے اور اسلامباد کے طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں وہ بھی بند ہے لیکن دو پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر جزبی طور پر ٹرافک کو گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے ایک جو داخلی اور فاجی راستہ جس کو جزبی طور پر کھولا گیا ہے وہ سگیاں سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ جیٹی روڈ پر امامیا کلونی پارٹر کے قریب سے ہے کیونکہ امامیا کلونی پارٹر کا جو فلائیوور ہے وہ ٹرافک نہیں بند ہے لیکن جو سرویس روڈ ہے اس کی ایک سائٹ کو کھولا گیا ہے تاکہ جو لاہور میں آنا چاہتے ہیں یا لاہور سے باہر جانا چاہتے ہیں مرید کے تک وہ یہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں جبکہ دیگر جو راستہ اسلامباد کے طرف جاتے ہیں خواہ وہ ووٹرویز ہوں جیٹی روڈ ہوں یا پھر جو چھوٹے ملحکہ روڈ ہوں وہ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہیں کارپٹل گا کر ان کو بند کیا گیا ہے پولیس کی ڈپلائیمنٹ وہاں پر موجود ہے اگر ہم بات کریں ایسٹ اور ساؤت کی تو ایسٹرن جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں شہر کے وہ بھی کھلے ہیں قصور لوگ آ جا سکتے ہیں اور اسی طرح سے قصور میں بھی اگر آپ لیلیانی کے قریب کی بات کریں تو وہاں پر جو فیروسپے روڈ کی ایک سائٹ ہے وہی ٹرافک کے لیے کھلی ہے جبکہ ایک سائٹ کو رکاپٹل لگا کر بند کر دیا گیا ہے رائیونٹ تک جو ٹرافک کا مدرفت ہے وہ جاری ہے اسی طرح سے پھر جو ملتان روڈ ہے لہور سے ملتان وہ ٹرافک کے لیے کھلا ہے کچھ بڑی رکاوٹ وہاں میں موجود نہیں ہے لیکن وہاں سے جو روڈ جو ہیں وہ جو لنک کرتے ہیں موٹروے کے ساتھ ان پر رکاپٹل لگائے گئی ہیں اور یہ پولیس رائے کے مطابق اور موٹروے کے مطابق صرف جو ٹرافک سیدھی جاتی ہے ملتان اور کارا ساہیوال کی طرف ان کو جانے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ وہاں سے جو آنے والی ٹرافک ہے لہور کی طرف ہو اس کو مختلف حقامات پر رکھا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ لہور کی طرف سفر سے گریز کریں شہر کے اندر کی اگر ہم بات کریں تو شہر کے اندر کی ٹرافک ہے وہ ممول کے مطابق جاری ہے جو رکاپٹل شہر کے اندر کل لگائی گئی تھی وہ ہٹا کر ٹرافک کھول دی گئی ہے لیکن جو شہری شہر کے اندر بھی رنگ روڈ کے ذریعے سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو رنگ روڈ کے پر جانے کی اجازت نہیں ہے اس فعالے سے ٹرافک پولیسہ کہنا ہے کہ کل بھی افسر نبالہ کے حکم پر جو ہے شہر کے اندر جو اہم شہرہیں تھی وہاں پر کنٹینرز لگا کر ٹرافک کو بلوک کیا گیا تھا اور اگر دوبارہ سے حقامات ملتے ہیں تو دوبارہ سے جو کنٹینرز آنڈری شہر کے اندر مختلف شہرہوں پر موجود ہیں ان کو سرکوں پر راکھ کر کیاوٹ کو یاد جذبی طور پر یا پھر مقمل طور پر بند کیا جائے گا لیکن یہ تب ہی ہوگا جب اوپر سے یعنی افسرانے بالا طرف سے کوئی ایسی ہدایت ملتی ہے ابھی صورتحال جو اگر آپ بیڈی سمپلی اس کو ڈسکرائب کریں تو وہ یہ ہے کہ شہر کا جو ہوتر سرکل ہے وہ کارڈن آف ہے جو اسلامدار کی طرف جانے والی ٹرافک ہے اس کی جازت نہیں ہے اگر آپ نے ملتان طرف سفر کرنا ہے رائیونڈ طرف جانا چاہتے ہیں کسور کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ تین جو راستے ہیں یہاں سے سفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ پر کاس احبت تھے تفصیل رنڈیج کر رہے تھے سینئر صوبائی وزیر عظمہ بخاری کہتی ہیں لاہور میں معمول کے مطابق معاملات چل رہے ہیں تمام تعلیمی دارے کھلے ہیں لوگ دفاتر میں کام کر رہے ہیں شہر کی تمام سڑکیں کھلی ہیں داخلی راستوں کو تحال بند کیا گیا ہے عظمہ بخاری نے یہ بھی کہا کہ شہر میں امن امان کی صورتحال کے پیش نظر راستے بند کیے گئے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں کوئی نہیں نکلا اور جو ہے وہ ان کو بھی نظر آ گیا کہ جنات اور محقلات اگر نکلے ہو تو وہ ہم سب کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکلے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جن لوگوں نے یہ پولس والوں پہ ایلیٹ فورس پہ حملے کیے ہیں اس کو پرامن اعتجاج کہتے ہیں کیا اسلامباد ہائی کورٹ کو پشاور ہائی کورٹ کو یہ سب کچھ دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں پولس کی گاڑی کو تباہ کرنا میاں والی کا ٹول پلازا جلا دینا اور یہ جو بڑے بڑے سورما ہے جو تصویریں کچھا کے دیکھیں ویسے غلطی مجھے لگتا بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ہے انہوں نے بھی کہا تھا ویڈیو بنا کے بیجنا اگلوں نے ویڈیو بنا کے بیج کے دھر چلے گئے انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ویڈیو بنا کے ساتھ آنا بھی انہوں نے کہا ویڈیو بنا کے بیجنا اگلوں نے بیج دی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں وہ زتاج گل ہوں لطیف خوصہ ہوں اور اب بھی جو ہے وہ یہ کوئی قانون اور آئین کے لیے نہیں ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ایک پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی پینک کریئٹ کرنے کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ سرنٹھن ہو رہی ہیں اس کے خلاف یہ سازشے کرنے کا پارٹ ٹو ہے اور یہ جو این آر او حاصل کرنے کا ڈراما ہے جس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے مجھے افسوس ہے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور میں دوبارہ سے پنجاب اور لاہور کے عوام کی چیف مرسل صاحبہ کی طرف سے چکے گزار ہوں لاہور میں اس وقت تمام سرکاری امارتوں کے اندر اپنا کام ہو رہا ہے سکولز کھلے ہوئے ہیں ٹرافک چل رہا ہے مارکٹس کھلی ہوئی ہیں جو شہر سے باہر جانے والے جو راستے ہیں اس پہ شاید بندشیں ابھی ہو لیکن شہروں کے اندر اور صرف لاہور اور وہ نہیں پورے پنجاب کے اندر ابھی آپ کے چینلز بھی ریپورٹ کر رہے تھے پورے پنجاب کے اندر ایون راجن پور باول پور یہ سب لوگ جو ہے تمام شہر اپنی اپنی جو ہے وہ روٹین کے اوپر پنجاب کے اوپر اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی سیچوئیشن موجود نہیں ہے تا وقتے کے جو فساد کا ایک جو چل رہا ہے ایک کافلہ کے پی کے سے جو چلا ہے جب تک وہ اٹک اور رکھ کریں گے ہائی کورٹ کا جہاں پر سموک سے تو دارک بارے گزشتہ سمات کا تحریری حکم جاری جستر شاہد کریم نے شہری حارون اور دیگر کی درخواستوں پر تین صفات پر مجتمل تحریری حکم جاری کیا موسم سرما کے چھٹیوں کے بعد سکولز ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے انتظامات کریں تحریری حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے ڈپارٹمنٹ سکولز کو سکول بسوں کا انتظام نہ کرنے والوں کو فائنل نوٹس جاری کرے تحریری حکم میں مزید کیا کہا گیا ہے ملیک اشرف ہمارے ساتھ ہے ان سے جان لیتے ہیں جی ملیک اشرف جی لاہور ہائی کڑ میں سموک تدارک متعلق زشتہ سمات کا تحریری حکم جاری کیا گیا ہے اور عدالت نے سکول ریپارٹمنٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ سکول بسوں کا انتظام نہ کرنے والے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو فائنل شوک آدم نوٹس جاری کریں عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ سکولز بسوں کے لیے متعلقہ سکولز جہاں وہ انتظامات کو حکتمی شکل دیں انتظامات کریں لاہور ایک کڑ کے جیسے شاہد کریم نے سموک تدارک کے متعلق کا فروغ حرون فروغ سمیت دیگر کی درخواستوں پر تین صفات کا تحریری حکم جاری کیا ہے عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ جو سکولز ہیں وہ بسوں کے انتظام کریں اور بچوں کو آنے اور لے جانے کے حوالے سے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے جو سکول دیپارٹمنٹ ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری نبائے اور ایسے سکولز جو سکول بسوں کے انتظام نہیں کر رہے ان کو حتمی فائنل نوٹس جا وہ جاری کیا جائے اس تحریری حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایڈگر جنرل پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ فصلوں کی باقیات کو جلانے والوں کے خلاف کاروئی کی جا رہی ہے افسروں کی جوٹیاں لگائی گی ہیں یہ کہا گیا ہے اس تحریری حکم میں کہ ایڈگر جنرل پنجاب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور جو یہ بھی ایک اس رپورٹ میں جمع کروایا گیا ہے کہ دعا دینے والی جو گاڑیاں ہیں ان کے خلاف جو کاروئی کی گئی ہے اس کی رپورٹ بھی عدال میں پیش کی گئی ہے اس کی سماعت کل ہوگی ملک اشرف آپ کا بہت شکریہ فضائی آلودگی کی مجموع شرح میں کمی ہوئی ہے لہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پانچوے نمبر پر آ گیا ہے شہر میں فضائی آلودگی کی مجموع شرح دو سو نو ریکارڈ کی گئی ہے پنجاب کے سرے فہرس شہروں میں تیس ائر کوالیٹی مونیٹرز کی تنصیب بھی کی گئی ہے دوسرے مرحلے میں پچیس مزید مونیٹر لگائے جائیں گے ہمارے ساتھ کومل اسلم موجود ہیں مزید احوال وہ بتائیں گی کومل آرد موسم کیسا ہے اور ایک یو آئی ویلیو میں خاصی کمی ہوئی ہے جی بلکل بات کی جائے لاہور میں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو ایک یو آئی کی مجموع شرح میں جو ہے وہ واضح کمی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر کے تو لاہور شہر جو ہے وہ آلودہ شہروں کی فیرست میں جو ہے وہ اس وقت تیسرے نمبر پر آئے جبکہ اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو پانچوے نمبر پر ریکارڈ کیا جارہا ہے ایک یو آئی دو سو نو ہے جبکہ لاہور کے مکتف علاقوں کی بات کی جائے تو لاہور کے متعدد علاقوں میں یو ایس کانسولیٹ دو سو ستتر ہے فیز اے ڈی ایچے دو سو ترین سٹھ ہے سید مراتب علی روڈ میں دو سو اٹھائی سے جبکہ جوہر ٹاؤن اطراف ایک یو آئی کی مجموع شرح جو ہے وہ دو سو نو ریکارڈ کی جاری ہے لاہور کی باسیوں کو احتیاط بردنے کے حوالے سے تاقید بھی کی جاری ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں چاہ ساتھ ہے کہ لاہور میں فضائی علودگی مامانے والات ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ جو ہماری سی ایم ہے اس کے جانب سے جو کوشش ہوں ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں اس وقت جو ہے وہ تیس ایئر والی منیٹر نصب کیے گئے ہیں اور دوسرے مرحلے میں مسیarak پچیسalah کیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ بھی بتایا جایا ہے کہ لاہور میں فضائی علودگی مامانے والا جو آلہ تھا وہ پہلے تین موجود تھے جبکہ اب بڑھ کر جو ہے وہ آٹھ ہو چکی ہیں جس میں سے کہ آہ تین جو تھے وہ آہ مختلف جگہوں پر لگائے گئے تھے جبکہ پانچ جو ہے وہ موبائل والے ہیں اسے کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا جائے کہ اگلے مرحلے میں مزید پچیس آہ پنجاب کے مختلف آہ علاقوں میں جو ہے وہ لگائے جائیں گے اسے کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتا جائیں گے لوں کہ لاہور میں جو ہے وہ فضائی علودی جہاں پر کم ہوئی ہے وہی دوسری جانب لاہور میں موسم بھی اچھا خاصا تبدیل ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے لاہور میں اس وقت بھی سورج نے کنے بکھی رکھی ہیں اور کنے بکھرتے ہی لاہور شہر کا موسم اچھا خاصا تبدیل ہو چکا ہے اس وقت بھی موسم خوشک ہے اور ماہرین موسمیات کی جانب سے فیلوک بارشوں سے بتعلق بھی کوئی مکانات ظاہر نہیں کیے جارے ماہرین محولیات یہی بتا رہے ہیں کہ لاہور شہر میں جو ہے وہ فضائی علودگی کم ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا اسے کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ محکمہ محولیات کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا کہ چوبیس نومبر تک لاہور شہر کے مختلف جو ریسٹورنٹس ہیں اور اسے کے ساتھ ان کے اوقات کار تو دس بجے تک ڈائنین کا کہا گیا تھا لیکن جو دکانوں کے اوقات کار تھے وہ آٹھ بجے تک مختص کیے گئے تھے لیکن چوبیس نومبر گزر چکا ہے تاحال انتظامیہ کے جانب سے فردر کوئی مراسلہ جاری نہیں کیا گیا جس میں کوئی کسی قسم کی ہدایات کی گئی ہو کہ چوبیس نومبر کے بعد دکانیں کب تک کھلی رہیں گی آٹھ بجے بند ہوں گی یا نہیں ہوں گی دکاندار جو ہیں وہ اس وقت زبزب کا شکار ہے کہ آخر انہیں کرنا کیا ہے فیصلہ فردر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگا یا پھر آج جو ہے وہ عام روٹین کے مطابق جتنی دیر تک وہ کھولنا چاہتے ہیں وہ کھول سکتے ہیں ہمی دکانیں تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا جا سکا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ محولیات کے منتظر ہیں نہ صرف دکاندار بلکہ ریسٹورانٹ مالکان بھی اور اس کے ساتھ جو گرین لوگ ڈاؤن لگایا گا تھا اس حوالے سے بھی فردر کوئی نوٹیفکیشن چاری نہیں کیا گیا جس کے آہ وجہ سے جو ہے وہ انتظامیہ بھی اس سوال کا جواب دینے کی مستحق ہے کہ لاہور شہر میں پابندیاں آخر کب تک اسی طرح رہیں گی رہیں گی یا نہیں رہیں گی کوئی فیصلہ تاہر ہے ہمارے ساتھ کو عمل اسلم تھی اپ ڈیٹ کر رہی تھی آپ کو بتائیں محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے دو ہارٹ ٹیسٹ لیب بنانے کی سمری ارسال کر دی ہے اگلے مالی سال میں دو ہارٹ ٹیسٹ لیب بنانے کی تجویز ارسال کی گئی محکمہ خزانہ نے محکمہ ہیلتھ سے لیب کے بجھٹ کی تفصیلات مانگ لے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے پچھتر کروڑ روپے جاری محکمہ خزانہ نے پولیو منیٹرنگ سسٹم کے لیے بھی دھائی کروڑ جاری کر دی ہے محکمہ خزانہ نے محکمہ ہیلتھ کو یہ بجھٹ آن لائن کر دیا ہے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے دو ہارٹ ٹیسٹ لیب بنانے کی سمجھے ارسال کر دی اگلے مالی سال میں دو ہارٹ ٹیسٹ لیب بنانے کی تجویز ارسال کی گئی ہے محکمہ خزانہ نے محکمہ ہیلتھ سے لیب کے بجھٹ کی تفصیلات مانگ لی نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے پچھتر کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے محکمہ خزانہ نے محکمہ ہیلتھ کو یہ بجھٹ آن لائن کر دیا ہے ہمارے ساتھ ایڈیٹر بیوروکرسی کیسر کھوکر موجود ہیں کیسر کھوکر اپ ڈیٹ کیجئے اس بارے میں جو ہارٹ ٹیسٹ لیباٹریہ ہیں جن میں ایکوگرافی ہوتا ہے دوسری جو حد دل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بنانے کی سمری جو ہے محکمہ خزانہ کو رسال کی ہے اور کہا ہے کہ اگلے مالی سال کے بجھٹ پہ یہ سمری یہ تجویز جو ہے یہ رکھی جائے یہ پروپوزر رکھی جائے لیکن محکمہ محکمہ خزانہ نے سمری واپس کر دیا ہے اور محکمہ ہیلس کو حدیت کیا ہے کہ پہلے اس کا بجھٹ بتایا ہے کہ اس پر بجھٹ کی طرح خرچ ہوگا اس کے مطابق پھر اگلی سکیم میں رکھی جائے گی جب تک بجھٹ کا پیگنہ ہو محکمہ خزانہ نے سمری ایٹرینٹ کرنے سے اتکار کر دیا ہے جی جی کیسر کھوکر ہمارے ساتھ رہی گا دوسری جانب محکمہ خزانہ نے کسانوں کو مف ٹریکٹر اور لیز دینے کی لیزر دینے کیلئے سکیم پر اعتراض لگا دیا محکمہ نے پچیس اکر سے زائد زمین مالکان کو ایک ہزار مف ٹریکٹر پرام کرنے تھے کیسر کھوکر اس سوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں محکمہ درات نے ایک سمری سال کی تھی کہ پچیس اکر تھی اوپر کے جو کسان ہیں ان کو فری ٹریکٹر اور لیزر جو دیے جائے ایک ہزار بھی تھی تھی لیکن محکمہ خزانہ نے یہ فرنٹ دینے سنکار کرتی ہے محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ جو پچیس اکر سے اوپر کا جو کسان ہوتا ہے وہ کشار کسان ہوتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ رکم لی جائے پھر اس کو مفت سریکٹر اور مفت لیزر دیا جائے مفت اس طرح مفت بل کو مفت نہ دیا جائے کچھ نہ کچھ ان سے پیمنٹ جو کرائی جائے اس سوال اسی سمری جو ہے یہ بھی واپس کر دیا ہے اور یہ سکیم بہت شکریہ آپ کو کیسے لکھو کر دیسٹرک ایجوکیشن ایتھارٹیز کے وفت میں مالی بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا ہے فنڈز کی غلط سمایہ کاری سے بھی ایجوکیشن ایتھارٹیز کو کروڑوں کا نقصان ہوا مزید جانتے ہیں اس بارے میں جنید ریاض سے جنید آگاہ کیجئے گا ڈسٹرک ایجوکیشن ایتھارٹیز کے فنڈز میں مالی بے ضابطیوں اور بد انتظامیوں کا انکشاف ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرک ایجوکیشن ایتھارٹیز کے افسران فنینس کے حوالے سے جو ہیں وہ غیر تجربہ کار ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے جو بینکوں میں موجود پیسہ تھا اس کی غلط سرمایہ کاری کی جس کی وجہ سے لاکھوں روپے جو ہیں وہ ان کو فنڈز جو ہیں اس میں نقصان ہوا اور ان کو جو ہے وہ پرافٹ نہ ہو سکا اس حوالے سے اب سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ڈسٹرک ایجوکیشن ایتھارٹیز کے افسران ہے جس میں سی ای ایو ایجوکیشن فنینس ہیں اور ڈیپٹی ڈیریکٹر فنینس ہیں ان کو ایکاؤنٹن جنرل پنجاب سے درخواست کی گئی ہے کہ ان کی جو ہے ٹریننگ کا خاص انتظام کیا جائے تاکہ جو تعلیم کی افسران ہیں ان کی فنینس کے حوالے سے جو ہے ٹریننگ فرام کی جا سکے اور ان کو بجٹ بنانے کے حوالے سے بھی اگاہی دی جا سکے تاکہ جب آئندہ سے وہ تعلیمی بجٹ بنائیں یا بینکوں میں موجود پیسے کی سرمایہ کاری کریں تو اس میں ان کو نقصان نہ ہو اس حوالے سے مراسلہ جو ہے ایکاؤنٹن جنرل پنجاب کو بھجوا دیا گیا اور کہا گیا کہ ٹریننگ جو ہے وہ مرحلہ وار کرائی جائے اور اب بسٹک ایجوکیشن اتھارٹیز جو کہ مختلف ازلام میں چھتیس ہیں ان کی مرحلہ وار مختلف ٹائمنگ میں ٹریننگ دی جائے گی تاکہ جب بھی تعلیمی افسران بجٹ بنائیں یا فنڈز کا استعمال کریں یا سکولوں کو فنڈز مندل کریں تو اس میں مالی بے ضبطیاں نہ ہو جنید بہت شکریہ غیر قانونی سگرٹس مافیا ہوشی آر ایف بی آر نے کریک داؤن کے لیے کمر کسلی کمیشنر ریجنل ٹیکس آفیس احمد شجا خان کی ادایت پر سپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئیں ابتدائی مرحلے میں ٹیموں کو شہر کے مختلف مارکٹوں کے دورے کی ادایت کی گئی اس حوالے سے مزید بتائیں گے ہمیں کلیم اقتر جی کلیم ایک دفعہ پھر سگرٹس مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی کی پیش نظر چیف کمیشنر ریجنل ٹیکس آفیس لاہور احمد شجا خان کی ہدایت کے پیش نظر جو سپیشل ٹیمیں ہیں وہ بھی تشکیل دی دی گئی ہیں اور بقاعدہ طور پر ٹیموں کو شہر لاہور کی جو اہم اور مشہور مارکٹس ہیں ان کے دورے کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں ٹیموں کی جانب سے جہو ٹاؤن گل برگ شالب مارکٹ اور اس کے علاوہ جو اچھرا مارکٹ ہے اس کے دورے کیا جا رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ داتا گنج بکش دروگاں والا اور اسی کے ساتھ ساتھ جملتان روڈ کا طراف ایریا ہے وہاں پر بھی موجود جو دکانے ہیں یا ریٹیلرز ہیں ان کا بھی دورہ کیا جا رہا ہے اور انہیں نون سیگرٹ کی جو غیر قانونی نکل و حمل ہے وہ روکنے کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے جبکہ اس کے پیش نظر یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریوی نے کو جانب سے اتدائی مرلے میں تیس نومبر تک اگاہی دی جائے گی جبکہ یکم دسمبر سے بقاعدہ طور پر ایسے ریٹیلرز یا دکاندار جو غیر قانونی جو سیگرٹ کی نکل و حرکت کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو سٹیمز کے بغیر سیگرٹ کی خرید و فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروی عمل میں لائی جائے گی جبکہ سلسلہ میں ایف بی ایر کے جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے دکاندار یا ریٹیلرز جو غیر قانونی سیگرٹ کی خرید و فروخت کریں گے ان کو پچیس ہزار روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ تین سال تک جو قید ہے وہ بھی کیا ہے جے قلیمہ آپ کا بہت شکریہ تیسے علم نام شامل کرنے والوں کے ریکارڈ کے لیے درخواست پر سمات عدالت نے جلد سمات کے متفرق درخواست منظور کر لی عدالت کی درخواست کو ستائیس نومبر سمات کے لیے مقرر کرنے کی تو پی سی ایل میں نام شامل کرنے والوں کے ریکارڈ کے لیے درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے جلد سمات کی متفرق درخواست منظور کر لی اور عدالت کی درخواست کو ستائیس نومبر سمات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہائی کورٹ میں الیکشن ایک دوہزار سترہ کی شکوں کی تشریح کے لیے درخواست پر سمات عدالت نے درخواست فل بینچ کے سامنے پیش کرنے کی سفارش کر دی جسٹس ٹرسال حسن سید نے درخواست کی فائل چیف جسٹس کو پھجوا دی جسٹس ٹرسال حسن سید نے درخواست پر سمات کی درخواست میں الیکشن ایک دوہزار سترہ کی شکوں پر قانونی اعتراضات اٹھائے گئے تو ہائی کورٹ میں الیکشن ایک دوہزار سترہ کی شکوں کی تشریح کے لیے درخواست پر یہ سمات ہوئی پی ٹی آئے کے ایم این اے کے سیکیٹری ٹھیک دار کی بازیابی کے لیے سمات تلاہور ہائی کورٹ نے محبی کی بازیابی پر درخواست نے امٹا دیا دالت نے آئی جی پنزاب ڈکٹر اسمان انور کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا جسٹس محمد دمجد رفیق نے شہری احمد زبیر گاندل کی درخواست پر سمات کی انٹی کرپشن نے مقدمہ درش کیا تھا اسی نے ملزم تارک زبیر کو گرفتار کیا سرکاری وکیل کی جانب سے یہ موقع دیا گیا درخواست گزار نے اپنے والد تارک زبیر کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو پی ٹی آئی کے ایم این اے کے سیکیٹری اور تھکے دار کی بازیابی کے لیے سمات ہوئی کیم جیل کے باہر سے زمان تو پر رہا ہونے والے ملزمان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا یہ معاملہ ہے جیل سپریڈنڈنڈنڈ کا ملزمان کی دوبارہ گرفتاری بارے سیشن جج لہور نسیم احمد ور کو مراسلہ ارسال مراسلے میں کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں تفصیلات بتائیں گے شاہی نتیک جی شاہی نتیک جی کیم جیل سے زمان تو پر رہا ہونے والے ملزمان کو پولیس کی طرف سے دوبارہ گرفتار کر کے اور ان کو دوبارہ کسی دیگر کیس میں گرفتار کر کے کیم جیل بھیجنا جو ہے وہ جیل حکام کے لیے دردے سر بن گیا ہے سپریڈنڈ جیل کیمپ نے بقیدہ سیشن جیل لہور کو مراسلہ جو ہے وہ بھیجوایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پولیس کے اہلکار جیل کے باہر پانچ بجے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہی ملزم زمانت پر رہا ہو کر باہر نکلتا ہے اس کو دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں اور اگلے روز بھیج دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہی ملزم پھر بار بار جو ہے وہ جیل میں آ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا مراسلے میں کہنا یہ ہے کہ جو لوائکین وہاں پر آتے ہیں وہ دوبارہ گرفتار کرنے پر سراپا اتجاج ہوتے ہیں اور اس وقت ان کے اتجاج کی وجہ سے کوئی بھی ناخشگوار واقعہ جو ہے وہ کیم جیل کے باہر آ سکتا ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جو ملزم ہے وہ بقیدہ ویزٹنگ روم میں آ کرتا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ شاہی نتیق تھے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں بنیادی مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جوہر ٹاؤن گلشن مصطفیٰ جو ایم ٹی کی مرکزی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہاں کی کیا سور اتحال ہے مکینوں کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تفصیلات بتائیں گی آدیا ناز جی آدیا بلکل شہر میں مسائل میں روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے ہم آج موجود ہیں جوہر ٹاؤن میں گلشن مصطفیٰ سوسائٹی یو ایم ٹی کی مرکزی سڑک جو ہے وہ گزشتہ ایک سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے میں ساتھ یہاں کے رہائشی موجود ہے ذرا اند صاحب کی بات کراتے ہیں اچھا یہ بتائے گا یہاں سے آپ کا روز گزر ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں سے گزرنا جی بہت زیادہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بارش آ جاتی ہے تو بارش میں جو ہے نا وہ یہ سڑک ساری پانی سے بھر جاتی ہے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے گٹر لین ساری پوری سوسائٹی کی گٹر لین پوری بند ہو جاتی ہے تو گندہ پانی جو ہے وہ سارا باہر آ جاتا ہے تو ہم لوگ پھر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اچھا تو یہ بتائے گا حادثات بھی ہوتے ہیں کیونکہ عمومن ہم نے دیکھا شہرہوں کے اوپر جو سٹریٹ لائٹس ہیں وہ رات کے وقت میں نہیں چلتی ہیں تو حادثات ہوتے ہیں آپ جی حادثات بھی ہو جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور جو رہائشی ہیں وہ یہی انتظامیہ سے جی آدیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا دوسری جانب غوثیہ ماربل مارکٹ رحمان پورا کی بیشتر گلیاں عرصہ پندرہ سال سے ٹوٹ پوڈ کا شکار ہیں وہاں کی کیا سور اتحال ہے ابو بکر شیخ وہاں پر ان سے جانیں گے جی ابو بکر بلکل جی غوثیہ ماربل مارکٹ رحمان پورا میں موجود ہے جہاں کی منسلک جو گلیاں ہیں وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوڈ کا شکار ہیں گلیاں خراب ہونے کے باعث ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ان کی اس علاقے میں ان کی اس مارکٹ میں کوئی گہاپ نہیں آتا ان کی جو سواریاں ہیں جن میں موٹر سائیکل ہیں گاڑیاں ہیں وہ مکینیکلی اور ٹائر وائز خراب ہو رہی ہیں انہی سے بات کریں گے کب سے سر ان گلیوں کے مسئلے مسائل ہیں اور کیا کہیں گے اس پر اس کے جو مارکٹ کے مسئلے مسائل ہیں کم سے کم مجھے پندرہ سالہ رکھتا ہو گیا یہ پندرہ سال سے ہی یہ گلیاں ایسے کی ایسے ٹوٹ پور کا شکار ہے ٹھیک ہے نہ تو گلیاں منمد ہوئی ہیں دوسرا کسمر وغیرہ بنی آتا بلکل جی آپ نے ان کا موقع سنوا ان کا یہ کہنا ہے کہ گلیاں متاثر خراب ہونے کے باعث نائج تو کاروبار متاثر ہو رہا ہے دوسرا ان کی مکینی کے لیے گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں جو منتخب سے اسی قیادت ہے ان سے انہوں نے متعدد بار درخواستیں کیے کہ جلد دست جلد ان گلیوں کو تعمیر کیا جائے تاکہ ان کے جو درینے مسئلے مسئلے بہت شکریہ ابو بکر ہمارے ساتھ اگاہ کر رہے تھے دوسری جانب کانہ نواسی فوٹ روڈ پر نس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہے علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے لیکن مسائل کا سامنا ہے سمرہ فاطمہ بتا رہی ہے جی سمرہ جو میں اس وقت کہنا نواسی فوٹ روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر نس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نلکے بھی قائب ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ فیلٹریشن پلانٹ پر دھول اور مٹی بھی موجود ہے یہاں کی تختی بھی نشے قیادی افراد اتار کر لے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ صفائص اتھرائی کے بھی ناکس انتظامات ہیں جب سے یہ فیلٹریشن پلانٹ بند ہے انتظامیہ نے اس کو صاف کرنے کی بھی زہمت نہیں کی ہے اور اسی کے ساتھ فیلٹریشن پلانٹ خراب ہونے کے باعث علاقے میں صاف پانی کی قلت کا سامنا ہے علاقہ مکین صاف پانی کو ترس کر رہ گئے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سال سے زائد ہو گیا ہے یہ فیلٹریشن پلانٹ اسی طرح سے ناکارہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے انہیں دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر لانا کرتا ہے سمرہ آپ کا بہت شکریہ بی ٹو چائنہ سکیم دو درس دراز سے ایک خستہ حال ہے وہاں کی کیا صورت حال ہے ہمیں اسوا فاطمہ اپ ڈیٹ کریں گی جی اسوا پلکہ اس وقت میں بی ٹو چائنہ سکیم کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر سیورج کے نکاس کا جو سلسلہ ہے وہ اس حد تک درہم برہم ہے ایک ایسا دراز سے یہاں پر سرکوں پر جو ہے وہ گارہ اور گندگی جمع ہے جس کے پاس یہاں کے رہائشوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات تا سامنا ہے تافون یہاں کے رہائشوں کے لئے جو ہے وہ ایک وبالے جاں بن گیا ہے راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں گندہ غلیس پانی جو ہے وہ گھروں کے سامنے جمع ہے جس کے پاس مچنوں کے افضائش میں بھی جو ہے وہ شدید اضافہ ہو رہا ہے اور بیماریاں اس سراکے میں جو ہے وہ عام ہے خاص طور پر جلدی امراض اور دینگی جیسے جو بیماریاں ہیں وہ یہاں پر عام رہتی ہیں مچنوں کے افضائش جو ہے وہ بڑتی سے بڑتی چری جا رہی ہے موسم بھی چونکہ تقدیل ہو رہا ہے تو اس طرح کے موسم میں جب اتنی گندگی ہوتی ہے تو بیماریوں کے شرعہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جس کے پاس یہاں کے رہائشی جو ہے ان کو اپنے خدشات جو ہے وہ بھی بڑتے دکھائی دے رہے ہیں علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے افشان رزوان سے جانیں گے جی افشان ہاں جو بلکل اس وقت ہم موجود ہیں مناوہ گوست گارڈن فیس تھری کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ مسائل کا گھر بن چکا ہے یہ علاقہ علاقہ مکین بھی اس حوال سے خاصہ پریشان دکھائی دیتے ہیں مزید بات کرتے ہیں مجھے بتائیں انکل کب سے یہ گٹر ابر رہے ہیں یہاں پہ پیچھے بھی ہم بہت زیادہ سیوریج کا پانی ہے بدبو ہے تافون ہے کیا مشکلات ہیں سار سال سے پانی کی ادھر زیادتی ہے ادھر سیوریج کا پہلے نظام نہیں تھا اب ایک سال ہوا یہ بنا ہے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک کروڑ کا تقریباً یہ بنایا تھا سیوریج تو ہم نے چھوٹی شیئے ایک موٹر لگائی تھی تو اس کا ہمارا اگزارہ ہو رہا تھا اب گورمنٹ نے آگے مناوہ پینٹ سارے کا ہی در ہمارے پانی ڈال دیا ہے تو ان کا سارا پانی آکے ہی در ہمارے گرہوں میں نکلتا ہے ہماری روڑ ٹوٹ گئی ہے بدبودہار پانی ہے تو گلازمت میں ہم پھرتے ہیں ہماری گورمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا مسئلہ آل کریں تاکہ لوگ آرام سے رہ سکیں اور مچھر مکی ان کا جو ہے اعلی حکام سے ہی گورمنٹ سے ہی شکریہ